لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ اِمْرَأَةً عَلَىٰ زَوْجِهَا اَوْ عَبْدًا کہ جو شخص شوہر کو عورت کے خلاب بڑکائے یا مالک کو اس کے غلام کے خلاب بڑکائے حضور فرما رہے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو شخص شوہر کو عورت کے خلاب بڑکائے یا مالک کو غلام کے خلاب بڑکائے لَيْسَ مِنَّا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں آجا آپ معاشرے میں دیکھیں کہ کہیں پر اگر گرولی و فساد ہو رہا ہو تو تیسرے اس کا فائدہ اٹھا دیتے ہیں آتی سے آکے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے معاملات خراب سے خرابتر ہو جائیں یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات یہاں اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاب اور بڑکاتے ہیں حالانکہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور معاملہ آتے آتے طلاق تک اس کی نوبت آ جاتی ہیں معاملی سے اختلاف وہ طلاق کی شدت اختیار کر لیتا ہے حالانکہ اللہ کا سب سے زیادہ مبغوظ حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے طلاق حلال ہے لیکن اللہ کے نظرین سب سے ناپسندیدہ عمل ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے طلاق کی وجہ سے یہ کوئی معاملی عمل نہیں ہے ایک روایت میں آپ نے فرمایا شیطان روزانہ شیطان روزانہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور شیطان کے چیلے ہوتے ہیں مختلف کاموں کی طرف جاتے ہیں ایک سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا میں نے یہ یہ عمل کیا میں نے آج لوگوں کو نماز سے روکا میں نے آج کسی سے جھوٹ کہلوایا آج ایک کو سوت کے کام پہ لگا دیا آج ایک سے رشوت دلوا دی ایک آتا ہے وہ کہتا ہے آج میں نے پتہ ہی کیا کیا آج میری وجہ سے ایک گھر ٹوڑ گیا اور میری وجہ سے شور نے طلاق دے دی تو روایت میں آتا ہے شیطان اس اپنے چھوٹے چیلے کو کندے پہ بٹھاتا ہے اور بٹھانے کے بعد اسے خوشی کے معنی گماتا ہے کہ تُو نے اچھا کام کیا باقیوں نے اتنے بڑے کام نہیں کیے جو کام تُو نے کیا وہ سب سے بڑا کام کیا اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے تو ایک انسان اگر کسی شہر کو عورت کے خلاف بڑکا دیں اور اس کے دل میں ایسی باتیں ڈال لیں تو اللہ کو یہ بات کو سن نہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ مِنَّا اس آدمی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اس آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہم سے ہمیں شریعت نے معاشرت کا حکم دیا اچھے اخلاق کا حکم دیا اس بات کا حکم دیا کہ ہم جھوڑ پیدا کریں ہم توڑ پیدا نہ کریں سب سے بہترین آدمی وہ ہیں کہ جو جھوڑ پیدا کرنے والا ہوں یہاں تک کہ شرع نے یہ بھی کہا اگر آپ کے جھوڑ کی وجہ سے معمولی جھوڑ آپ کی زبان سے نکل جائے اور اس نیت سے کہ ان دونوں کے درمیان اس جھوڑ سے جھوڑ پیدا ہو جائے گا تو شریعت اس جھوڑ کو بھی جائز قرار دیتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ دونوں آپس میں جھوڑ جائیں گے اور ان دونوں کا آپس میں ملاق ہو جائے گا ان دونوں کا آپس میں صلح ہو جائے گا شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے تو یاد رکھئے لئیسہ منا آپ نے فرمایا اس آدمی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں کہ جو شہر کو عورت کے خلاف بڑکا دیں یا اسی طرح مالک کو غلام کے خلاف بڑکا دیں اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں موسیقی موسیقی موسیقی